مجلس خواتین و حضرات مراقبال کے انچار سائبان عظیمیہ روانی لائبریلیوں کے لائبریلین پاکستان اور بیرون پاکستان سے آنے والے مہمانہ نے گرامی محترم دوست عزیزانِ جرامی آپ کا یہ بھرپور اجتماع خلوص و اگارلت کے ساتھ آپ کا مرکزی مراقبحال میں قیام دو دراز سفر کی صوبتی برداشت کر کے اللہ کے نام پر اور اللہ کے عرفان کی تلاش میں یہاں آنا یہ سب میری لئے باعثی اشتقار ہیں باعثی عزت ہے اور قابل تشکر ہے سوصلہ عالی عظیمیہ کی جب بنیاد رکھی گئی اور حضور قرم بابا علیہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اشارت فرمایا کہ تمہیں سلسلہ چلانا ہے جس وقت مشید کریم عزیل قرم بابا علیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی میرے ذہن میں اس وقت سلسلے کی عبادے میں صرف اتنا تھا کہ سلسلے کے سربراہ کے لئے بس اتنا ضروری ہے کہ وہ دستار و گدی سے واقف ہو اونچی جگہ ایک بیٹھنے والا بندہ ہو اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں جو لوگ سامنے ہوں وہ سرنبو ہوں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے اندار اکتیجویت نہ ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر مشید کے چہے کو دیکھ سکیں مشید کی خلوت اور جلوت میں مریدین کا کوئی حق نہ ہو مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں سلسلے کی گھروں کے لئے ایک معوریت ہستی کا تصور تھا یہ بات بلکل بھی نہیں تھی کہ مشید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے اور یہ اس لئے بات ذہن میں نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی یہ سنائی ہی نہیں تھا کہ انسان کی اصل زندگی تو باطنی زندگی ہے اور یہ ظاہرہ زندگی تو سب مفروضہ اور فشن حواظ کا نام ہے میں نے اس سب کچھ سوچ کر حضور کے سامنے ارز کیا کہ صاحب آپ نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی ہے کہ جس کے تصور بھی میرے ذہن میں نہیں بڑھتا اس لئے کہ اگر روحانی استاد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا مقادر ہو تو تقریم یہ نہیں آتی اگر مشید کیلئے ضروری ہے کہ اس کو کچھ لکھنا آتا ہو تو لکھنا مجھے نہیں آتا اگر مشید کیلئے ضروری ہے کہ اس کی معلومات عام لوگوں کی معلومات سے زیادہ ہوں تو میں نے تو کبھی اسکول کے اندر قدمی نہیں رکھا بہار سے تو بہت اسکول لکھے ہیں لیکن اندر تو کبھی قدمی نہیں رکھا مشید کیلئے ضروری ہے جس ماحول میں میں پیدا ہوا جس ماحول میں میں نے نشو نما پائی وہاں تو روکہ کی تصوری نہیں ہے یہ تصویمی نہیں کیا جاتا کہ مادی جسم کے علابی کئی اور جسم یہ میں یہ اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں جب حضور کی خدمت میں عرض معروضات پیش کیل تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رواز نہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس آدمی میں کیا صلاحیت ہے کس آدمی کے اندر کتنی سکت ہے کوئی آدمی کتنا کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایک مزاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں تو نوازش و اکرامات کا یہ حصہ ہے کہ اس بندے کے اندر از خود تمام صلاحیتیں پیدا ہو جاتے ہیں وہ اگر گنگا ہے تو بولنے لگتا ہے بہرہ ہے تو سننے لگتا ہے اس کے اندر قوتیں پرواز نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بالو پردے دیتا ہے وہ اگر بخصورت ہے تو لوگوں کو خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس کا تکلم اچھا نہیں ہے تو اس تکلم میں ایسی شیرینی اور حلاوت اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے کہ سننے والے اس کی تکلم کا انتظار سکتے ہیں اس کے لگو لہجے میں ایک ایسا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنتے ہیں اس کی چہرے پر ایک ایسی انواروں تجلیات کی چادر پنجاہ کی ہے کہ لوگ چہرے کو تکتے رہتے ہیں اور سمجھے نہیں آتا کہ ہم جا دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں آپ کو یہ نہیں سوچنا کیونکہ یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا آپ کا کام صرف اتنا ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے اس لئے آپ راضی برزہ ہو کر راستے پر قدم بڑھا دیں بس اس کے بعد آپ کو کوئی کام نہیں راضی برزہ ہو کر خود کو مرشید کے سپورت کر دیا مرشید نے توجہ سے تصرف سے گفتگو سے تربیت فرمائی اور تربیت کا مہور یہ ٹھہرا کہ یہ صدیوں برانی جو خاندانی روایات ہیں ان روایات کو ختم کر کے نئی روایات نئی تریڈیشن میں زندگی ادا دیں اور وہ نئی روایات کیا ہے وہ نظر آتی ہے نئی روایات لیکن اصل میں اصلی روایات وہی ہیں کہ انسان جو بھی کچھ کہے جو بھی کہے وہ اللہ کے لئے ہو اس میں اپنی ذات کا عمل دخل نہ ہو اس بنیاد پر تربیت شروع ہو رہی ہے ظاہر ہے صدیوں پرانا شعور اس بات کو کیسے برداش کر لیتا صدیوں پرانی روایات جو انسان کی زندگی ہوتی ہیں وہ روایات کیسے سجدہ دیتی ہیں ایک جنگ شروع ہو گئی ایک لڑائی شروع ہو گئی شعور میں اور پیرو مشید کی طرز فکر میں بہت لڑائی ہوئی بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی بہت زیادہ مضاہمت بھی کی گئی جب مضاہمت بڑھ گئی تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی کہ احساس تکلیف ختم ہو گیا تو ایک جنسان نے بچھا کر فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں خوش رہنے کے بھی دو طریقے ہیں کچھ بننے کی بھی دو طریقے ہیں کسی سے کچھ حاصل کرنے کی بھی دو طریقے ہیں اور کسی کو کچھ دینے کے لیے بھی دو طریقے ہیں اور وہ دو طریقے یہ ہیں کہ انسان کے اندر اتنی صلائیت ہو کہ وہ دوسروں سے اپنی بات منوا سکے انسان کے اندر یہ صلائیت ہو کہ وہ دوسروں کو اپنا ہم ذہن بنا سکے انسان کے اندر یہ صلائیت ہو کہ صدیوں پرانی روایات کو سینے سے رکھاتے ہوئے ان روایات کا تحافظ کر سکے ان روایات کو جاری ہو ساری رکھنے کے لیے ساری دنیا سے مقابلہ کر سکے ایک تو یہ طریقہ ہے اس طریقے کو دنیا والے انڈیپینڈنٹ ہونا کہتے ہیں خود مختار زندگی کہتے ہیں یہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسروں سے منوا لیں جو آپ خود ہیں وہ دوسروں کو برا دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفید کر دیں یعنی انڈیپینڈنٹ زندگی کو داغے مفارقہ دے کر ڈیپینڈنٹ ہوں دوسروں پر خود کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی جو ساخت ہے آپ کی جو تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فطر پر پیدا کیا ہے وہ فطرت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کی ساخت ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ یا خود مختار زندگی سے آپ کنارہ کش ہو جائیں اور اپنے آپ کو میرے سپورٹ کر دیں آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا بنا لیں آپ کے اندر یہ صلاحیت بدل جا تب موجود ہے کہ آپ دوسرے کے بن جائیں بات اتنی گہری تھی اور ہے جیسے کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوئے کہ کسی میں نہیں آیا ہے کہ کیا بات ہوئی اپنے آپ کو کیسے دوسرے کے سپورٹ کر دیں اپنی انا کو اپنی ذات کو کس طرح ختم کر دیا جائے بہرحال میں نے غور و فکر کیا سوچا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ خود مختار زندگی سے مجھے اجاد عطا فرما دے اور پابن زندگی ڈیپینڈنز زندگی مجھے آتا جاتے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے حضر القرم سے اور اس کے بھروسے پر میری سمجھ میں آگئی کہ جب مرشد پکڑا ہے جب یہ بات تسلیم ہے کہ مرشد نہیں سب کچھ بلانا ہے یہ بات بھی سامنے کہ مجھے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں یہ بھی پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ یہ زندگی فی الواقع کیا ہے حقیقت ہے فکشن ہے مفروضہ ہے کیا کیا مفروضہ ہے مفروضہ ہے جن باتوں کو کہ ایک ذہن کے اندر لڑائی ہو لیے کہ حضور نے یہ فرمایا شروع کہتا ہے یہ بات تو سریعہ سے اخلط ہے اس کا نہ کوئی شریعہ سے تعلق ہے اس کا نہ کوئی طریقہ سے تعلق ہے اس سے بات کا تو کوئی دنیا داری سے تعلق ہے میں کوئی قائدہ ذاتہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اب سہم یہ بات آدھی تھی کہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں تو یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ بات صحیح غلط ہے لہٰذا جب پتہ ہی نہیں تو مشہد کا کہنا صحیح ہے اس مضائمت میں اس لڑائی میں بہت برتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے کندھوں پر وزن پڑھتا تھا اور بسا اوقات اس وزن کے احساس تلوں کے حساس سے کئی تل وزن کندھوں پر رکھتا تھا اور اس وزن سے میں راستہ چوتے ٹھہر جاتا تھا اور اور اس وزن کا اتنا زور ہوتا تھا اتنا بوجھ ہوتا تھا اور یہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں کھڑے کھڑے بیٹھ جاتا تھا اور با وجود ہمت اور خوشش کھڑا نہیں ہوتا یعنی فیسکل یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ وزن اس پر کندھوں پر رکھا ہو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بات انہوں نے فرمائی آسمان کی اور شور زمینی حواست اسے سمجھنا چاہا تو اس میں بھی شور مضاہمت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ خود کشی کو دل چاہتا تھا کپرے پھار دنے کو دل چاہتا تھا کبھی کبھی یہ دل چاہتا تھا کہ کنی چھرام لوگ چھت کے پر کبھی دل چاہتا سمجھ در میں کچھ یعنی ایک عجیب قسم کی بیزاری عذیت تکلیف ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا سکتا اس لئے کوئی امراض ہی نہیں تھا اب اگر پیر مشید سے اس کیفیت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ بات تو ظاہر نہیں کہ مجھے صحیح سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ سلسلہ آہستہ 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 بڑھتا رہا عذیت اور تکلیف کے احساس سے شعور خگر ہوتا رہا کبھی کھانے کی تکلیف کبھی پہنے کی تکلیف کبھی نین نہ آنے کی تکلیف کبھی منفی خیالات کا دباؤ کبھی شیطانی وسوسوں کا زور کبھی رحمان غالب آجاتا تھا کبھی شیطان غالب آجاتا تھا یہ سلسلہ دس سال تک قائم رہا دس سالہ زندگی میں چونہ مصر ہے کہ خوشی اور غم دونوں متوازی ہوتے خوشی کے بغیر غم نہیں ہوتا ممکن خوشی نہیں ہوتی لیکن اس دس سالوں میں ممکن ہے کہ دس ہفتے خوشی کے گزرے ہوں گے باقی سب عذیت پہ ہی گزا گئے آدمی کسی عذیت سے گز رکھتا ہے تو عذیت کا دور خوشی کے دور میں نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ اسے یاد رہیتا ہے نہ وہ تاثر غیم ہوتا ہے ایک آدمی اگر پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور کرتی تو جب وہ پریشانی دور ہو جاتی تو اسے پریشانی وہ بیان تو کرتا ہے لفظوں میں لیکن اس پریشانی کا تاثر قائم ہوتا اس کے اوپر دس سال یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل خصوصی توجہ و نشبت سے مجات گری اب دس سال کے بعد ذہن کی افتاد یہ بنی کہ جو کچھ کہا جاتا تھا بس وہ ہی سب کچھ تھا اور جو کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا ذہن کے اندر کل خیال ہی نہیں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ذہن معوف ہو گیا ہے جو بات جتنی کہہ دی بس اتنی سوئج میں آتی نہ لفظوں کا کوئی مفہوم ذہن میں آتا تھا نہ کوئی معانی سوئج میں آتے تھے نہ اس کی پیچھے کسی حکمت کا برا جلتا تھا وہ اگر ساب ایک لوٹا بس ایک لوٹا ہے کیا لوٹا ہی کچھ نہیں تو تبیت گئے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور سولہ سال تک یہ سلسلہ قائم رہا دس سال تو وضیت کا سلسلہ قائم رہا اور چھے سال اس وضیت کو بھر لے سلسلہ قائم رہا سولہ سال کے عرصے میں ذہن کی رفتار بھی بڑی افتاد تبیت میں بھی تبدیل ہی اور تبدیل ہی کہ یہاں کچھ بھی رہی جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے اللہ چاہتا بندہ پیدا ہو جاتا اللہ چاہتا ہے وہ بندہ جوان ہو جاتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ بندہ اتنی سے رخصت ہو جاتا ہے پیدا ہوا جوان ہوا بورا ہوا مرئیہ کل یہ کائنات زندگی کی جب پیدا ہوا کچھ سات نہیں لیا جب مرا کچھ سات نہیں رہیا محلات بنائے کارخانے لگائے دکان کی روزگار کے حصول میں جد و جہد کی دنیا بھی خراب تھی آقود بھی خراب تھی خراب اچھا آیا تھا برا چلا گیا یہ بات سولہ سال کے بعد سمجھنے تو یہ سب ہی آپ سب کے بھی آتی ہے سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں نہ کچھ لے کے آتا ہے نہ کچھ لے کے جاتا ہے ہر آدمی جانتا ہے لیکن اس بات کا یقین آدمی کی اندر پیدا نہیں ہوتا یہ یقین پیدا ہونے کے لیے کہ آدمی یہاں کچھ لے کر نہیں آتا اور کچھ لے کر نہیں جاتا اس یقین کہ وہ مستحق ہونے کے لیے سولہ سال کی زندگی لگی اور وہ سولہ سال کی زندگی لگی انفرادی زندگی نہیں مشرط قربت کی زندگی شبروز مشرط کی ساتھ قربت رہی تب یہ بات سوئی میں آئی کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ انسان نہ پیدا ہونے پر بایختیار ہے پتہ ہی نہیں بایختیار کچھ ہو جب اسے فتح ہوگی مجھے پیدا ہونا ہے اس اس بات کا علم ہے کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے اس سے علم نہیں ہے کہ سید کی یہاں پیدا ہونا ہے پتھان کی ہاں پیدا ہونا ہے جاپان میں پیدا ہونا ہے امریکہ میں پیدا ہونا ہے پاکستان میں پیدا ہونا ہے یہ نہیں پیدا ہونا ہے پتہ ہی نہیں جب اس بات کا علمی نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہونا ہے تو بائی خیار ہونا تھا کوئی کوئی صحیح نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو آپ پیدا ہو گئے جہاں اللہ نے چاہا چمار کے یہاں چاہا چمار کے یہاں پیدا ہو گئے باشر کے یہاں چاہا باشر کے یہاں پیدا ہو گئے چپٹی ناک سے پیدا کر دیا آپ چپٹی ناک سے پیدا دو گئے کھڑی ناک سے پیدا اللہ دائیں گے آپ کھڑی ناک سے پیدا آپ کو اللہ نے کھتا قٹ کر دیا تو کھتا قٹ ہو گئے دراز خود کر دیا دراز خود ہو گئے رنگ آپ کا کالا ہو اللہ نے پیدا کیا کالا بنا دیا تو آپ کالے پیدا ہو گئے گورے اللہ نے بنا دیا تو آپ گورے پیدا ہو گئے آپ جتنے بھی غور کریں گے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ پیدا ہونے پر کوئی شخص کوئی فرد کسی بھی طرح با اختیار نہیں اب پیدا ہو گیا بے اختیار بندہ بے اختیار آنی پیدا ہو گیا اب اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی جوان ہو جائے اگر پیدا ہونے کے بعد سال میں دو سال میں اس پر موت وارد ہو گئی تو جوانی کا کوئی تصور ہی نہیں مرتا آپ نے دیکھا ہے جوانی سے پہلے بھی لوگ مر جاتے ہیں جوان ہونے کے بعد بھی مر جاتے ہیں بڑھا پہانے سے پہلے مر جاتے ہیں اور بڑھا پہانے کے بعد بھی نہیں مرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ نکلا کہ آپ کو جس طرح پیدا ہونے پر کوئی اختیار نہیں اسی طرح مرنے پر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں یعنی زندہ رہنے پر بھی آپ کوئی اختیار نہیں جب آپ کے موت آئے گیا مرتے ہیں حضور خندر بابا علیہ احمد اللہ علیہ اشارت فرمایا کہتے تھے کہ انسان عجیب بے عقوف ہے موت سے کرتا ہے اور موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے مستقرم ومتاون الاحین اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ایک زمین پر رہنے کے لئے موت مرنے نہیں دیتی جب تک وقت کا تائیم پورا نہیں ملک الموت کی جہاں یہ ڈیپٹی ہے کہ وہ روخ اکھرے ملک الموت کی یہ بھی ڈیپٹی ہے کہ وقت معیانے سے پہلے کسی آدمی کو اس دنیا سے پاک نہیں جانے اس کا مطلب ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ جو ہے اس کی موت ہے اور انسان اس سب سے بڑی محافظ سے ہی ڈرتا حرادی موت سے ڈرتا حالانکہ موت سے آپ گرے نہ ڈریں اگر اس کا وقت نہیں ہے آپ من نہیں سکتے اگر وقت آ گیا ہے تو آپ رک نہیں سکتے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے دنیا کا کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ وقت مقررہ تک یہاں رہنا ہے اور وقت مقررہ کے بعد یہاں سے جانا ہے لیکن وہ وہ سے ڈرتے ہیں تو آپ یہ خیال فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طرح قیدار ہیں ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ خیال ہی نہیں کہ آپ پیدا ہو جائے تو بھئی اپنی پیدائش کا مسئلہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی کے اوپر چھوڑ دیں جب آپ کو اس بات کا علمی نہیں ہے کہ میری عمر کدنی ہے دو سالے دس سالے ایسی سالے نوے سالے سو سالے تو کیا ڈرنا کیا حساب لگا رہا بھئی اللہ تعالیٰ نے جب بھیج دیا آگا ہے جب بلا لے چلے جائیں گے تو یہ ڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ زندگی یہ دو ایسے رخ ہیں زندگی کے کہ اگر آدمی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے گا تو اس کا تعلق کبھی بھی اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا اللہ رسیدہ وہی بندے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں اب اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں اب اللہ کے روپ میں یہ اللہ کی صفات کے مظاہرات بھی خد و خال میں مرشتی ذات ہے تو اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے اس دنیا کے بعد دوسری دنیاوں میں داخل ہونا ہے تو اس کی لئے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کا ذہن ہے اسے ختم کریں اور خود کو مرشت کے ذات سے وابستہ کریں مرشت کے ساتھ اس کو ڈیپینڈنٹ کریں یہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا عمل یا اس کی پریکٹس یا اس میں یقین کے درجہ حاصل کرنے کے لئے سولہ سال کا وقفہ لگا اور اس سولہ سال کے وقفے میں ایک ہی بات سامنے رہی کہ کس طرح بندہ اپنے آپ کو مرشت کے نام پر فنہ کر دیں روحانیت کا یہ اصل حصول ہے کہ مرشت کی ذات میں اگر فنہیت نہیں ہوگی مریت کو تو مرشت کی طرح اس کے اندر منتقل نہیں ہوگی اس لئے کہ مرشت کی طرز فقر اگر دودھ کی طرح ہے اگر گلاب کی طرح ہے تو دودھ کیلئے بھی ذرف چاہیے پیالہ چاہیے اگر مرشت کی ذات کوئی ایک طرز فقر ہے تو اس طرز فقر کیلئے بھی ایک پیٹرن چاہیے پہلے اسے ہی ایک پیٹرن بناوا ہے پہلے اسے ہی پیالہ بھراوا ہے ایک پیالے میں کسافت گندگی کیچر بھراوا ہے اس پیالے میں آپ گلاب کیسے دال سکتے ہیں اس پیالے میں دودھ کیسے ہنڈر سکتے ہیں ضروری ہے کہ پہلے اس پیالے کو خالی کیا جائے پھر اس پیالے کو مانج کر ساف کر علائی کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں شہد ڈال دیں پانی ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے روحانیت کے اصل وصول جو مجھے مشجد کریم حضور قندر بابا اولیاء رفض اللہ علیہ نے بتایا یہ فرمائے روحانیت نہ سیکھنے سے آتی نہ سکھانے سے آتی روحانی علوم علیف بیتے کی طرح نہیں پڑھا جاتا ہے روحانی علوم سیکھنے کے لیے علم اور تختی کی ضرور پیشنے ہی آتی روحانی علوم سیکھنے کے لیے ابھی تک کوئی قائدہ مرتب نہیں ہوا کوئی کتاب نہیں بنی یہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں اولیاء اللہ نے تصور اس کے پر بہت کچھ لکھا یہ دراصل اس بات کی کوشش ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ذہن کو ڈیپینڈنٹ ذہن میں تبدیل کریں یہ ایک رہنوائی ہوتی ہے اس سے کتاب پڑھنے سے روحانیت نہیں آتی کتاب پڑھنے سے آپ کے اندر وہ طرز فگر پیدا ہو جاتی ہے جس طرز فگر کی بوجودگی میں آپ کے اندر ایسا پیٹن بڑھ جاتا ہے کہ جس میں روحانی علوم انڈیلے جا سکتے ہیں ہماری سورت یہ ہے کہ ہم نے چار لفظ پڑھ لیے پہلے تو روحانیت دیبارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اب وضوح خلدر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے اجاز سے روحانی روحانیت کھلنے شروع ہے اب یہ پڑھ جلیا کہ عرش ہے کرسی ہے اجاب عظمت ہے اجاب محبور ہے سورت الملتا ہے بیت المعمور ہے کہ کشانی بشمار نظام ہے بشمار دنیا ہے بشمار سورج ہے بشمار چاند ہے ہر سجارے میں الگ الگ مخلوق آباد ہے کہیں ٹرانسپیرنٹ ہے کہیں چھوٹا ہے کہیں موٹا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بڑی روحانیت ہم نے سی روحانیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری پوری طرح اس طرح تعلق قائم کر لے کہ آپ کی اپنی سوچ اپنی اندر ہے آپ کی سوچ اللہ کی سوچ بن جائے اور اس کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرْرَا سِخُونَ فِي الْعِلْبِي وَرْرَا سِخُونَ فِي الْعِلْبِي ان کے اندر مستحقہ بھی جاتا ہے یعنی اپنی ذات کی نفی کر کے انسان کے اندر اللہ کی عراوہ کچھ نہیں رہتا اس میں استحقہ اسے پیدا ہو جاتا ہے یقولونا ایسے لوگ کہتے ہیں آمن نابی یہ بات ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے اس بات نے یقین کا درجہ حاصل کر لیا ہے یقولونا آمن نابی کل ام من من جنب کہ یہاں رب کی علاوہ بشک خیال اگر آرہا ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے آرہا ہے بھوک اگر لگ رہی ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے لگ رہی ہے پیاس ہگر لگ رہی ہے تو پیاس کے تخاذہ بھی رب کی طرف سے آرہا ہے انسان کے اندر اگر حرکت ہے وہ بھی رب کی طرف سے انسان کی وریدوں اور شریانوں میں اگر خون دور کر رہا ہے وہ بھی رب کی طرف سے اگر انسان کی وریدوں اور شریانوں میں دوران خون بند ہو گیا ہے وہ بھی رب کی طرف سے دنیا کی کوئی مشید کوئی طاقت ایک دفعہ اگر آج دن مر جائے تو رگوں میں وریدوں میں شریانوں میں خون کو نہیں دوڑا سکتا انسان کی پیدائش رب کی طرف سے انسان کی موت رب کی طرف سے یہ پتائے نہیں ہے انسان کہ انسان ہے کیا اسے تو یہ بھی حرم نہیں ہے کہ انسان جب زمین پر چلتا ہے پھرتا ہے حرکت کرتا ہے سوچتا ہے کان سے سوچتا ہے کان سے تو فیڈنگ مل رہی ہے کان سے وہ برقی رو ہے جس برقی رو کی دنیا پر وہ دوڑ بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے سو بھی رہا ہے جاگ بھی رہا ہے شادی بھی کر رہا ہے بچے بھی ہو رہے ہیں اور جب وہ برقی رو اس انسان سے رشتہ توڑ رہتی ہے وہ پناہیت کے ایسے درجے میں داخل ہو جاتا ہے نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی نہ اس کے اندر کوئی تقاضہ ہو گرتا پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا کوئی ذاتی اختیار بھی کام کرتا ہے اگر انسان کے اندر اس کا ذاتی اختیار کام کرتا تو انسان جس طرح اس دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا کی چپک انسان کو جس طرح اس دنیا میں زلیل و خار کرتی بھیٹی ہے کوئی انسان مرنا تو بات نہیں باتا ہے مرنا کا تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی انسان کبھی بیمار نہ ہوتا کوئی انسان کبھی لاغر نہیں ہوتا کوئی انسان کبھی بھولا نہ ہوتا کسی انسان کا بچہ نہ مرتا کسی انسان کی ماں نہ مرتی کسی انسان کا باپ نہ مرتا کوئی انسان معذور نہ ہوتا آپ اپنی زندگی کا جب تغزیہ کریں گے تو حضور قلندر بابا اور جارہمت اللہ علیہ کے اشارت کے مطابق کوئی آدمی اپنی زندگی کے کسی ایک عمل میں انڈیپینڈنٹ نہیں گے اس لئے خیال آئے گا تو آپ اشکال کریں گے وہ خیال شیطانی کے سور سے متعلق ہو وہ خیال رحمانی طرز فرص سے متعلق ہو یہاں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اللہ کے فضل و قرم سے مجھ سلسل پیتیس سال کی جدد جہد اور کوشش سے اب ذہن اتنے کھل رہے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اتنے بڑے حجوم میں کیا کوئی ایک آدمی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر کیا جا سکتا ہے کوئی ایک عمل اگر کیا جا سکتا ہے اگر انسان بااختیار ہے کوئی عمل کرنے میں تو اتنے بڑے مجھ میں جتنے بھی لوگ یہ ثابت کر سکتے کہ زندگی ستر سال اسی سال سو سال کی زندگی میں کوئی ایک کام بغیر خیال آئے کیا جا سکتا ہے تو وہ مہربان نکر کے ہاتھ اٹھائیں کوئی ایک کام سو سال کی زندگی میں کوئی ایک کام کوئی ایک عمل کوئی ایک گھر کا سو سال کی زندگی سو سال کی زندگی اگر آپ حساب لگائیں گھنٹے اور میڈٹ اور سکنڈ اور لب ہاتھ کی طرف بنتے کرو لو یہ تجاوز کر جاتے یعنی اگر انسان کی ستر سال کی زندگی ہے تو ستر سال کی زندگی میں اس نے کرولوں عمل کی کرولوں کام کی کرولوں فیصلے کی ان کرولوں فیصلوں میں سے ان کرولوں عمل میں سے کوئی ایک عمل آپ بتائیں جو اللہ کی طرف سے خیال آئے بغیر آپ نے کیا کوئی ایک بات بھی آپ نہیں بیان کر سکتے انسان مجبور بحث ہے انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اسے اوپر سے فیڈ کر دیا جاتا ہے انسان سوتا اس وقت ہے جب اس کی شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اب نہ سویا گیا تو مزید حرکت نہیں ہو سکتا ہے اسی پہلا انسان کھانے پر مجبور ہے پینے پر مجبور ہے شادی بیعہ پر مجبور ہے تو جب وہ انسان مجبوری ہے اور اس کے اپنی ذات میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر یہ کیسی بے خوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بائی اختیار سمجھ رہا ہے اور بائی اختیار ہو کر وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے حضور خرمدہ بابا اول جاحمد اللہ لگے اشاد ہے کہ اگر انسان اس بات کو سمجھ دے اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ یہاں کوئی بھی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو مسئلہ آلہ رہا ہے جب کوئی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو ڈیپینڈنٹ ہے اور جب ڈیپینڈنٹ ہے تو کس پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ مالک اکل ہے خود مختار ہے قادر مطلق ہے تو زندگی گزارنے کے قرمدہ بابا اور حمد اللہ نے دو رخ بتائے ایک انڈیپینڈنٹ ہونا یعنی اپنے انہ کے خون میں بند ہو کر زندگی گزارنے قبر کرنا اختدار کی خواہش ہونا اپنے آپ کو منوانا زد کرنا بحث کرنا فساد ورفا کرنا پاکوئی ہے کہ اپنے آپ کو منوانا یہ منوانا کہ میں بے اختیار ہوں یہ سب کا سب فساد ہے اور یہ طرز امن کہ ہم اپنی زندگی میں با اختیار بھی اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیئے اس ہاتھ کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ صاحب اس میں ہم با اختیار ہیں اس میں ہی با اختیار ہیں خیال آتا ہے خیال کہتا ہے آپ کے اندر ایک مکانی کی حرکت ہوتی ہے ایک مکنظم اندر کام کر رہا ہے اس کی تحت آپ کام کر لیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیارات کو دو رخ دے کر اچھائی اور برائی کا تصورت ہوتی ہے اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں جتنے پیغمبر رحمہ السلام تو وہ سلام تشریف لائے ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا ہے لیکن یہاں اس دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے نہ برائی اگر اچھا ہے تو اچھا ہے برائی تو برائی ہے اصل میں اچھائی اور برائی کے مطلب ہے اس عمل میں جو عمل آپ آسمان سے آئے ہوئے خیالات کے تحت انجام دے رہے ہیں اس کے معنی کیا پیناتے ہیں ایک آدمی کسی آدمی کے تھپڑ مارتا ہے اسلاح کے لئے خیر ہے دوسرا آدمی اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے دوسرا آدمی کے لئے نفرت و حقارت سے یہ شر ہے عمل ایک ہے کپڑ مارنا چھوٹ لگنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرا حالوں میں چھوٹ لگے ہیں لیکن یہ عمل خیر اور عمل شر بھی اسی وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر زندگی تو ہو رہی ہے اور زندگی کے بارے میں کوئی آپ کا اختیار آپ کو پہنے ہی نہیں کی زندگی پہلی دوسرا یہ بات ہے یہ باتی علمی نہیں ہے کی زندگی ہے کیا اس پاس سے کوئی واقعی نہیں ہے کی زندگی کیا ہے آپ کہتے ہیں زندہ ہے بھئی حرکت ہے بس حرکت کر رہا زندگی آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے بھاگ رہا ہے دور رہا ہے کھروا کر رہا ہے شادی کر رہا ہے بھیہ کر رہا ہے انہیں نئی اجادات کر رہا ہے وغیرہ لیکن ابھی تک یہ بات پہج نہیں ہوئی کہ زندگی ہے کیا زندگی کچھ بھی نہیں ہے زندگی صرف اللہ تعالیٰ کا چانہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے لئے آپ کے لئے زید کے لئے بغر کے لئے چاہتے ہیں کہ اس کے لئے حرکت رہے ہم سب زندہ ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم زندہ رہے ہمائیں در کوئی حرکت نہیں ہے روز آپ دیکھتے ہیں کتنی دنیا پیدا ہوئی مر گئی کتنی دنیا اب ہے مر جائے گی بعد میں کتنی دنیا پیدا ہوگی اس حستی سے نابود ہوگی شفیستی سے نابود ہوگی یہ دنیا پر اس کا وجود نہیں رہے گا جوہانی لوگوں کے لئے خصوص اگل سالک لوگ کے لئے اس وقت کے راستے پر چلے والے لوگوں کے لئے عظیمی بہن بھائیوں کے لئے اور وہ لوگ جو خود شناسی کے ساتھ ساتھ خدا شناس ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضرور یہ ہے کہ اپنی زندگی کا تضیع کریں اپنے اندر تلاش کریں کہ کیا واقعی آپ کا اختیار ہے کیا زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کا کوئی اختیار عمل کر رہا ہے جب آپ سوچیں گے تو ایک ہی بات سوچیں گے کوئی اختیار آپ کو نہیں پھر اختیار کیا ہے اللہ کا چانہ اختیار ہے جب اللہ کا چانہ ہی اختیار ہے تو آپ اپنی پوری زندگی اللہ کی سفرد کر دیں اور اللہ کی سفردگی یہ روحاریت ہے اللہ کے ساتھ خود کو وابستہ کرنا ہی افعان ہے اللہ کے معاملات کو سمجھنا اللہ کے علوم کو سیکھنا اپنے اندر زمین کے اوپر زمین کے اندر آسمان اوپر کائنات پر یہ سب روحانی راستے پل چلانے کے لئے اسبا انسان کے اندر اگر تفکر نہیں ہوگا انسان اگر خود کو اللہ کی ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا تو اس کی حیثت جانوروں سے بھی بنت رہے ہیں شرف ہونے تو بہت بڑی بات ہے اس کی زندگی جانوروں سے بنت رہے ہیں تو حضور قردر بابا علیاء احمد اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہر روحانی مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ زندگی کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے لے ڈیپینڈنٹ زندگی افضار ہے اور اللہ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو کے نمدہ رہے ہیں لیکن چیزے پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے تو سامنے یہ رو مرشد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق خود کو اس طرح ڈھال لیں ان تعلیمات اس طرز فکر میں کہ اس کے اپنی ذات کی دفع ہو جائے آپ نے پڑا ہے سنا ہے آپ جانتے بھی ہیں یہ مسلمان ہو جو کیلئے شرط ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کا ترجمہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کیا مطلب ہے لا الہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو معبود کا تصور ہے آیات کی معرفت عبدیت کا جو مضاہرہ کرتے ہیں وہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں دوایات کی مطابق شعور یعنی شعوری طبع سے جس طرح ہم خدا کو خدا جانتے ہیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں اللہ مگر ایک واہ ذات اللہ کو اللہ بانتے ہیں اپنی نفی کرنا بھی دیپینڈن ہونا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ جو اللہ کے قاسد ہیں جس طرح اللہ کے قاسد نے اللہ کے محبوب بندے نے اللہ کا تعارف کر رہا ہے اس کا تسلیم کر اور جس طرح دوسرے بندوں اللہ کا تعارف کر رہے اس کی نفی کرتے ہیں لا الہ کوئی محبوب شعور اعتبار سے اگر آپ خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو حقیق خدا کو تسلیم کرنے کے لئے شعور خدا کی نفی کرنے محبوب مگر محبوب تو مقصود یہ ہے کہ کسی روحانی طالب علم کو طلبہ کو طالبات کو یہ بات ذہن مشین کر لینی ہے کہ جب تک ڈیپینڈنٹ زندگی اختیار نہیں کی جائے گی روحانی علوم کو یاد بھی نہیں سیکھ سکتا روحانی علوم کے کیا آپ ذہر علوم بھی رہ گئے ابھی وہ تذکرہ غرائے بہت سوال جواب میں نہیں بہت شعب میں کہ استاد کہتا حالی بچہ کہتا علیف تو استاد جب کہتا علیف بچے کو پتہ تھوڑے علیف کیا جی ہوں کہ یہ علیف ایک کھڑی لکیر علیف ہے اور لیٹین لکیر بھی ہے اگر بچہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ علیف کو علیف کو کہہ رہے نہیں لئے یعنی کوئی بھی علیف سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ استاد کے سامنے بلکل غیر جاندار ہو جائیں اپنی ساتھ کی نفی کرتے جائیں اگر آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے آپ نہیں سیکھ سکھ سکھ جب دنیا دی علیف نہیں سیکھ سکھ پہ تو رحمانی علیف کیسے سکھ 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 تو ضروری ہے انسان اس دنیا میں رہتے میں روحانی انسان کے بارے میں ارز کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام عوام اپنے خیالات اپنے تصورات اپنے حساسات کرتے دار خود کو نہ سمجھے اس لئے وہ عمل عصرد کرے گا جب اللہ کی ذرا سے کو خیال آئے گا اللہ کی خیال ہی نہیں آئے گا وہ عمل کی کرے گا تو یہاں سب کچھ اللہ ہے پھر روایہ تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس پر غور فرمائیں آئے گا اور وہ لوگ جو علم میں مکمل ہو جاتے ہیں جو حقیقی علم حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا ذہن حقیقی علم کو قبول کر لیتا ہے ان کے اندر الہی علوم کو قبول کرنے کا پیٹل بن جاتا ہے یہ قول وہ کہتے ہیں آمن نبی ہمارا یقین ہے ہم اس بات پر امان رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آزاد ہو خود مختار ہو ہر چیز اللہ طرف سے کل من طرف ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انام اکرام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعید روحوں میں شامل کیا وہ اس لئے کہ یہ اتنی دور درست سے آنا ذاتوں کو جاگنا سردی میں بیٹھنا یہ صرف سعید روح نہیں کر سکتی گھر سے بے گھر ہونا سر میں سلی کہ ہماری روح یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس راستہ پر چل کر روح اپنے خالق کا ایسان حاصل کر لیں اور روح جس طرح اپنے مالک خالق سے جدہ ہوئی ہے اس کی بے قراری ختم ہو اور وہ دوبارہ اپنے مالک خالق سے گلے لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم سب حضور قرم بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو سوئجنے کے ساتھ ان پر عمل کریں حضور خدر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا انسان کے اندر تین بنیادی کمزوری ہوتی ہیں اگر ان تین بنیادی کمزوری پر وہ غلبہ حاصل کر لے تو یقینا وہ بندہ روحانی بن جاتا ہے اور تین کمزوری کیا ہے پہلی بات میں نے فرمائے غصہ غصہ انسان کی بہت بلے کمزوری ہے اور غصہ انسان کو جب ہی آتا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ آگے وہ غصہ ہی نہیں آتا ہوتا مرید اگر ایک منٹ کا غصہ کرے تو تین سال کی روشنیاں ختم ہو جاتا اور مرشد کا سب سے برا جو مشکل کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بار بار مرید کے اندر سے کسافت ہوتا ہے روشنیاں متقل کرتا رہتا ہے اور مرید ایک میل کے غصے سے ان روشن کو ذا کر کر مرید بھی نہیں تھکتا پھر مرید بھی نہیں تھکتا اگر اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو کام مر جاتا ہے ورنہ اسی صفائص درائے میں یا مرید مر جاتا یا مرید مر جاتا ہے ایک منٹ ستین سال کی لطیخ روشنی کو کھا جاتا والقادمین الغیت والعافین عن الناس فاللہ یحب المحسنین اللہ تعالی فرماتے ہیں جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت دی نہیں کرتا یہاں صورت حال یہ ہے کہ غصے کے علاوہ کچھ نہیں شہر بی بی پر غصہ کر رہی ہے کر رہا ہے بی بی شہر پر غصہ کر رہی اولاد ماں باپ سے ناراض ماں باپ اولاد سنر دوسری کمدوری اللہ تعالی کو جنا پسندیدہ ہے اور جو روحانیت کے لیے سمی قاتل ہے وہ اقتدار کے خواہش ہے ہر آدمی اپنے اقتدار چاہتا ہر آدمی کرسی کے چکر یعنی اگر محجد کا سیکرٹری بھی بن جائے گا وہ بھی اس کرسی کو بھی چھوٹا لاکھوں روپیہ خرج کر کے محجد کی کو اس حاصل کر لیتا کہ سیکرٹری تو بنا دو ہے اقتدار کا خواہش من آدمی آپ یاد رکھیں اور اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ اقتدار کا خواہش آدمی کبھی کی روحانی نہیں بن سکتا وہ اپنا با سائے میں نے سلسلے میں بھی یہ بات دیکھ درہ سا نگران بن جائے تو معلوم اپنے کیا چیز مل گئی ہوں درہ سے کوئی ذمہ راری ان کی سبوز کر دے ہماری تو بات بھی مانی گئی نظام سے رہنہ الگ بات ہے اقتدار کے خواہش الگ بات ہے جو لوگ اقتدار کی بن سکتے اور تیسری بات حضور خندر بابا اولیاء نے فرمائی جنس کا غلب ہے اگر کسی عورت کے اوپر کسی مرد کے اوپر جنس غالب ہے یعنی وہ اعتدال سے ہٹ گیا ہے وہ بھی قبی روحان نہیں پیس گئی اب یہ تین کمزوریاں ایسی کمزوریاں ہیں جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جن میں کب ہو بے شک مزوریاں نہ ہوگا سب سے زیادہ خطرناک چیز تو غصہ ہے کسی روحانی آدمی تو غصہ نہیں آت حضرت علی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک غیر مسلم سے لڑائی ہوگی حضرت علی نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر خلم کرنا چاہ رہے اسے تلوار سے کہ اس نے حضرت علی کے موپر تھوپ لیا حضرت علی اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہوگئے تو سنبھے نے کہ اب تو آپ کو مجھے بلکل ہی قتل کر دینا چاہیے تلوار نہیں میں تجھے غصے کے تحت ختل لے گرم میں چاہ رہا تھا تیری روائی میرے سے تیری روائی اللہ کے لئے تھی اب جب تنہ میرے اوپر تھوکتے مجھے غصہ آگیا تو میں تجھے خدال لے کر تک تجھے ہاں سے چلا جائے اور وہ آدمی اس بات تو مسلمان ہو رسول اللہ صلی صلی کی سیرت تیبہ پر آپ غور فرمائیں کہیں بھی غصہ آپ کو حصد نہیں لائے کیسے وہ ہندہ جس نے حضور پاک صلی صلی کا کلیجہ چبایا جب وہ اسلام میں داخل حصد حضور نے مسلمان کر مکہ میں کتنی حصود رذیت دی گئی کانٹے بچھائے گئے سجدے کی حال انہیں اوٹ کی گردن کے اوپر بائی کاٹ کر دیا گیا کھانا پینہ بن کر دیا گیا لیکن جب مکہ میں فادے کی حصد داخل ہوئے تو تاریخ خاموش لغزہ پر اندام ہے کہ کیسی بدہ ہے کہ ایک کترہ خون کسی کا نہیں با سب کو معاف جو خان کعبے کے اندر ہے اس کو معاف جس نے گھر کا دروازہ بن کر لیا وہ معاف جو کسی چھجے کے نیچے کھڑا ہو گیا اس کے لئے معاف جو اگر کھڑا ہے اور اسلامی فوج اندر داخل وہ بیٹھ گیا وہ معاف کیسا ستم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے جہاں غصے کا کئی نام ہی نہیں معاف معاف رحمت ہی رحمت ہے اور ان کی امت کا یہ حال ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو غصے سے خان ہر گھر میں رائع اقتصاد رائع اقتصاد رائع اقتصاد غصہ اقتدار کے خواہش جو کام رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے نہیں کیا ان کی امت اگر وہ ہی کام کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ سے اس کو کیسے خوربت حاصل ہو تو روحانی آدموں کے لئے پہلی بات یہ ضرور ہے کہ جس طرح بے ممکی اپنے اوپر کتنا بھیجے پر کرنا پڑے غصے سے خود کو آزاد کر لیا جائے اور دوسری بات یہ کہ اقتدار کے خواہش تو سلسلے میں اللہ تعالی اگر کوئی مقام عطا کرے تو اس کو حق نہ سمجھا جائے اس کو اللہ تعالی ایک طرف سے عزاز سمجھا جائے عزت سمجھا اور اس احزاز کی عزت درزائی یہ ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کو کچھ کہنا نہ پڑے لوگ آپ دیکھ کر آپ کی ذہن کو سمجھ کر آپ کے مطابق کام اگر غسرا آپ نے کیا تو غسرا تو روحانیت کے خلاف ہے تو کبھی آپ کو کبھی نہیں ہوتے آس کی بدوست میں یہ تے کر 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 رہا ہے جب اللہ کے بھروسے پہ کوئی آدمی ارادہ کرتا عمل کرتا جب جہد کرتا کوشش کرتا اللہ تعالی اس کی مدد فرمات خود اللہ تعالی جب قرآن پاک بھروسے کہ جو لوگ جدد جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لئے الہی نظام کے تحت خود کو ڈھالنے کے لئے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے 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 لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشتا ہے ان کے لئے راستے کھرتا ہے اور کے لئے فسائل فرام کرتا ہے آپ کوشش کریں جدد جہد کریں اور ان تین باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ غصہ نہیں کرنے اقتدار کے خواہش نہیں کرنے اور اعتدال کی زندگی اقتدار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا ہے جو اعتدال سے اور توازن سے ہٹ کریں اندر کی اقتدار اعتدال اور توازن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھا لیے کی ضرورت اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر خود نمائی نہ ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر کی بھر رہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ جو آپ اپنے لئے چاہیں وہ اپنے بھائیوں کے لئے چاہیں اعتدال اور توازن یہ ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں کپڑے نہ پہنیں گھر نہ بنائیں تو پھر تو دنیا کی بنانے کے مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر آدمی کھانے نہیں کھائے گا کپڑے نہیں پہنے گا گھر نہیں بنائے گا پھر دنیا پھر کیا ہوئی پھر دنیا نے انیز رہنک لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے روح اس لیے بنائی کہ کپڑا بنے اللہ تعالیٰ نے ریشم اس لیے بنایا کہ کپڑا بنے اللہ تعالیٰ نے اوون اس لیے پیدا کی کہ آپ اس سے اپنا بہترین لباس بنائیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر وسائل اس لیے پھیلائے کہ آپ اس سے آرام و آسائش ہ galaxy کھائیں وسائل کو استماد نہ کرنا بھی نہ شکلیں فَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ بِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَمِيْجٌ حَمِيدٌ حضور خلاندر بابا علی رحمت اللہ علی نے اس آیت کی تشریم و تفصیل میں بیان فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ ہم نے لقمان کو حکمت دی اَنِشْكُرُ لِلَّهِ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے لیکن لقمان اللہ کی دیری نعمت پر تصمیح لے کر بیٹھ جاتے ہزار دانے کی اور یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے 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 کیا انامہ اکرام اور حکمت کا تقاضہ پورا ہو جاتا شکر سے مراد یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے آپ اسے استعمال کریں بَلَغَتْ عَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ عَنِشْكُرُ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اسے استعمال کرے اپنے لئے اور لوگوں کے لئے اور لقمان علیہ السلام نے اللہ کے دیوی حکمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جو نعمت ہم عطا کرتے ہیں وہ اس لئے عطا کرتے ہیں لوگ اسے استعمال کریں اسے استفادہ کریں اور جو لوگ اللہ کی نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس نعمت سے انہیں پیدا پہنچتا ہے وہ مستفید ہوتے ہیں آرام و آسائش انہیں میسر ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے وہ محروب ہو جاتے ہیں اور میرے پاس ایک شعال ہے اللہ تعالیٰ نے میری آتا کی اور میں سردی میں چھتا رہا ہوں اور اس شعال استعمال نہیں کرتا اور اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تنہوں نے شعال دی یا اللہ تیرے شکر ہے تنہوں نے شعال دی تو شکر کا مطلب ہی استعمال ہو حضور احمد نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرو کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف چاہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اس لیے تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خوشی کے لیے اس کو استعمال ہو تو اگر آپ دنیا بیزار ہو جائیں گے دنیا میں کاربار نہیں کریں گے تو دنیا تو اندھیر ہو جائے گے اللہ تعالیٰ دنیا کو اندھیر کرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو اندھیر کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اتنے وسائل پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں اجازات جو ہو رہی ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ انہیں بھرپور انداز میں استعمال کریں لیکن ذہن میں یہ رکھے ہیں کہ یہ محمد اللہ کی دیو ہماری ملکیت نہیں ہے ہمارا ذاتی تصرف اس کی اوپر کچھ نہیں ہے اللہ نے دیئے اس لیے ہم استعمال کر لیں تو اللہ کی دیوی جو بھی دیو مردان اللہ کے لیے استعمال کر لیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی دیوی نعمت کو آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اگر استعمال کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش رکھے آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر نعمت کو استعمال کریں اس کا فیدہ بھی آپ ہی کو موچے گا آپ اللہ کی نعمت کو اللہ کی ملکیت کی تصور سے استعمال کریں اس کا فیدہ بھی آپ کو موچے گا اب دوسری بات پہلی بات تین باتیں تو میں نے آپ کو وہ بتائیں اختدار کی خواہش قصہ اور اختداری زندگی تین بات سے یہ ہو گئی چوتھے بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ یہاں دنیا میں ہے آپ اس کو بھرپور انداز میں استعمال کریں لیکن ذہن میں اس بات کو تو ہے یہ چیز اللہ کی تھی اللہ نے ہمیں دیئے استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لئے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں پانچ بھی بات یہ ذہنشین ہونی چاہیے کہ انسان روحانی طرح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ شعور کے خور میں بند رہے اس لئے کہ روحانیت لا محدود دل میں ہے شعور کا مطلب یہ محدودیت ہے لا محدود چیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو محدودیت کے دائرے سے نکلنا ہوں جب تک محدودیت کے دائرے سے آپ بھار قدم نہیں نکالیں گے لا محدود دائرے میں داخل نہیں ہو رہا ایک روحانی آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی سوچ اس کی فکر محدود نہ ہو وہ شعوری اعتبار سے سونے چاندی کے ذخیروں میں گننا ہو جائے وہ شعوری اعتبار سے محض دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے وہ شعوری اعتبار سے اتنا گمراہ نہ ہو جائے کہ فیرون اور شرداد اور نمرود کی احصاف اس کے اندر داخل ہوں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے لا محدود بنایا روح جو آپ کے اندر کام کر لیے وہ لا محدود ہے اور آپ کا یہ محدود وجود اور شعور محدود ہے تو یہ بھی ہمیں سوچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیو نعمت اسے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہے لیکن ان چیزوں کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرنا اللہ کی دیوی چیزیں سمجھا انہیں اجتماع کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناثر ہو آپ سب وضلات کا بہت شکریہ کہ آپ دور دراز سے تشریف لائے یہاں مرکزی مرحبہ حال کے عظیمی بچوں نے خواتین نے خطرات نے آپ کے آرام و آسائش کے لیے اپنی طرف سے بہت سے پر جرام بنائے بہت سارا انہوں نے کام کیا یہ یہ اس کا جو مہینہ ہوتا ہے پانچ چھ دن آپ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو اس کی تیاری اگس کے آخر سے شروع ہو جاتی ہے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اور بیس جنوری اس کے ملے دے کہ چار ماہ بیس روز تک آپ کے عظیمی بہن بھائی جو کراچی سے متعلق ہے اور جن کی خدمات مرکزی مرحبہ حال کے لیے وقت ہے وہ آپ کے آرام و حسائش کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے چار مہینے بیس دن رات دن محنت کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں تذین و آرائش سے بھی آپ کو خوشی ہو پھول دیکھ کر بھی آپ کی روح میں سرور داخل ہو انتظام دیکھ کر بھی آپ خوش ہوں اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ ساری دنیا کے مرحبہ حال کے نگران سائبان اور ذمہ دار سلسلے کے حضرات بھی تشریف لاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرکز میں آ کر یہاں کی صفائی سترائی انتظام انسلام آرام و آسائش کی جو ضروریات ہیں وہ ان سب کو آپ دیکھیں اور صرف تعریف ہی نہ کریں ہماری ایک مہین ہے اس نے بڑی تعریف کی جب آگے بیٹھیں بڑی اچھا انتظام ہے بڑی سترائی ہے بڑی سترائی ہے تو میں بھائی اب میرے خیالے پہنچ چھ رہے سے تم تعریف کر چکی ہو تو اس سے مجھے کیا خوشیت تعریف تم کر رہے ہو مجھے بنظر آ رہا ہے بھئی سترائی ہے تعریف کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو یہاں اچھی لگیں آپ اپنے یہاں اس کا اتمام کریں مرکزی مراقبہ حال میں جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور سبق حاصل کر دیکھئے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن سے حضور قرنگر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے یہاں ایک ٹیم تشکیل پا گئے گئے یہ سارا کام ٹیم ورک ہے صفائی والے صفائی کرتے ہیں بجلی والے بجلی لگاتے ہیں کرسی والے کرسی بچھاتے ہیں لنگر کھلانے والے لنگر کھلاتے ہیں پکانے والے پکاتے ہیں ایک ٹیم ورک ہے تو یہ ٹیم ورک بڑی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ بار بار کی میٹنگ کرنے کے بعد عمل میں آیا ہے خصوصاً وہ حضرات جو مراق بحال کے ان چار سہبان ہیں یا جنہیں سلسلے کی ذمہ داریاں سواپی گئی ہیں وہ اپنے شہروں میں اس بات کی کوشش کریں ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں سلسلے آل یا عظیمیاں دراصل یہ ایک قافلہ ہے قافلے میں چند لوگ نہیں ہوتے قافلے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرز فکر کا عادی موجود ہوتا ہے قافلے میں موچی بھی ہوتا ہے درجی بھی ہوتا ہے کارپینٹر بھی ہوتا ہے مولن بھی ہوتا ہے شاگر بھی ہوتا ہے نانبائی بھی ہوتا ہے یعنی زندگی میں کام آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب قافلے میں شریف ہوتا ہے قافلہ سالار کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھو کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے لیکن اسے آگے ہی نہیں دیکھنا پیچھے زیادہ دیکھنا ہوتا اگر قافلے میں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور قافلہ سالار نے طرف تفجی نہیں کی تو نہیں کہا جا سکتا جب قافلہ منزل پر پہنچے تو سو آدمی سے دو آدمی رہ جائیں سلسلہ آل عظیمیہ کے نگران صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہنوں سے اختدار کی خواہش کو نکال دیں دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی تنور پر روٹی بھی لگائے سالن بھی پکائے بگاہ سے گوش بھی خرید کے لائے بچے کو تعلیم بھی دے علاج بھی کرے یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا پر جوہی سسٹم قائم نہ ہوتا یہ دنیا یہاں کی دنیا ہو یہ غیب کی دنیا ہو یہ جوہی سسٹم قائم ہے مصلاح اگر ہم فرشت کے اوپر ادر جالتے ہیں تو فرشتوں کی بھی بشمار جیروہ ہیں ملائکہ انسری ملائکہ ارضی ملائکہ سماوات حاملان حرش جیروہ جبریل جیروہ میکائیل جیروہ اسرافیل جیروہ ادرائیل بیشمار جیروہ فرشتوں کے ہیں جن کے ذنے الگ الگ ڈیپ دیا ہے جیروہ کی تنمیداری ہوا کے اوپر ہے کوئی جیروہ بارش کی سربراہ ہے کوئی جیروہ علم کا سربراہ ہے تو جب سارا نظام اور سسٹم ہی ٹیم ورک ہے تو ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا یہ بھی لوگوں کو ذہن میں خیال آتا ہے اور یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا تھا پہلے کہ اگر میں نے اپنا کام دوسروں کے سپورٹ کر دیا تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی یعنی میری حیثیت کم ہو جائے گی اگر میں نے اپنا کام کسی دوسرے کے سپورٹ کر دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ سوچ سب سے بڑی چیتنت ہے سلسلے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہے سلسلے کے ذمہ دار حضرات اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہر آدمی کو اپنے مندے سے پہلے اپنے قائم مقام اگر دس بیس نہیں تو دو چار آدمی ضرور چھوڑ لیں اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو سلسلہ نہیں بڑھے گا آم کے درخت سے آم آدھ آم کھائے جاتے ہیں لیکن اگر آم کی گتلی کو زمین میں نہ دبائے جائے تو دنیا سے آم ختم ہو جائے گا آم ایک فرد ہے ایک تشخص ہے جس طرح انسان ایک فرد ہے ایک تشخص ہے آم کی گتلی خود آم ہے جب گتلی زمین کے اندر جاتی ہے جتب آم کی گتلی اپنے وجود کو نیست و نابود نہیں کر دیتی دوسرے آم کا درخت زمین پر نہیں اکتا اسی صورت سے سلسلہ آلیہ عظیمیہ کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے خود کو زمین کے اندر دھان کر کے نیست و نابود کر دے تاکہ ان کی جگہ ایک دو تین چار درخت اور ہو اس رب یہ سلسلہ پھیلے گا کسی دوسرے آدمی پہ اعتماد کرنا ہرگز اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی عزت کم ہو جائے گی آپ کو دوسری لوگوں کو آگے بڑھانا ہے میری کوشش جد جہد ہے کہ میں جب تک بھی یہاں ہوں اپنے قائل مقام لوگوں کو تیار کروں تخریر میں تحریر میں تصنیف میں اور طرز فکر کی تبدیلی میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ نینے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے نینے لوگ تخریری بھی کریں گے اس لیے کہ ون مین شو جو ہے وہ اس مین کے ختم ہونے کے بعد شو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ آل عظیمیہ کی ترویج اور ترقی اسی طرح ممکن ہے کہ ہر آدمی اپنی نفی کر کے دوسری لوگوں کو آگے بڑھائیں آگے بڑھانے میں ظاہر اقتدال کی خواہش کو ٹھیس پہنچتی ہے دوسری لوگوں کو آگے بڑھانے میں اپنی ازاد کی نفی ہوتی ہے بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی غلط باتیں بھی ہوتی وہ بھی برداشت لیکن اگر ہم اپنے چھوٹوں کو غلطیاں کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی اگر ہم اپنے چھوٹوں پر ذمہ دار یا نہیں ڈالیں گے نہ وہ نقصان کریں گے ہر نیا بچہ جو زمین پر پیدا ہوتا سارے کام فیدے کی نہیں کرتا جتنے ازادہ وہ نقصان کرتا ہے اس حساب سے اس کا ذہن بنتا ہے اس حساب سے اس کی اقل میں اضافہ ہوتا ہے اس حساب سے وہ باش شعور کہلاتا ہے لہٰذا ضروری ہے کی ذمہ دار حضرات اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائیں میرے مشجد کریم ذر قلدر بابا اولیاء رحمت اللہ حالی کہ مشجد حضرت ابل فیض قلد نظری صور وردی صاحب نے اس سے فرمایا تھا میں تمہیں ایک نصیت کر کے جا رہا ہوں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا فرما تھا کہ روحانی آدمی کی ڈیپٹی ہے اگر وہ اوپر ہے تو نیچے والے کو کھینچے اوپر نیچے والوں کی ڈیپٹی ہے کہ اگر ان کا کوئی بھائی باسلائیت ہے یہ نہیں ہے اس کو اگر اوپر کھینچا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اوپر کیوں نہیں گیا اس کو اور یہ سلسلہ جب قائم ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں کم ہو رہی وہ بھی اوپر پہنچ جائیں لہذا سلسلہ آل یا عظیمہ کی ترویج اور ترقی کے لیے ضروری ہے ہر شخص اپنی نفی کر ہے ہر شخص کے سامنے صرف ایک بات ہوئی چاہیے کہ سلسلے کی ترویج اور ترخت کی اس طرح ہو بلکل یہ سوچنا نہیں ہے کہ کس نے کیا سوچ نا یہ ہے کہ کس نے کام کیا وہ عورت ہو مرد ہو کمزور ہو طاقت پر ہو اس لیے کہ ہر آدمی کی صلاحیت ہے لگ لگ اگر کسی کی صلاحیت اس کی عمد افضائی کریں اس کی تعریف کریں اگر اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تو اسے برداش کریں اس لئے ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ جب آپ کسی بات برداش کریں گے تو وہ اس بات کو خود ہی چھوڑ دیکھو میں خیال میں نے عزار دیا اور جو عزار مقالے پڑھنے والے ہیں ان کا بدل چاہتا ہوا کہ مقالے پڑھیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آپ تشریف لائے